بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوینٹس آج بیٹا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ لونگ سوالات شیئر کرنے جا رہا ہوں نائنٹھ خلاس اسلامیت نیو کورس لونگ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹن سوالات ہیں اور انشاءاللہ جس بچے نے اس ویڈیو پر پورا دیکھ لیا اس بچے کو پتا چل جائے گا کہ کون کون جا ہم نے سوالات کر کے جانے ہیں اور کون کون جا سوالات جیساال کے بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے سو بیٹا اہم تفصیلی سوالات ہیں سو پہلا ہے اہد صحابہ کرام جمع اور تدوین قرآن مجید کے احفال بیان کریں یہ پہلا ہے اہد صحابہ کرام میں جمع اور تدوین قرآن مجید کے احفال بیان کرنے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپورٹنٹ یہ لونگ کچھنٹ ہے بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ پیپر میں کتنے نمبر کا یہ لوگوں کا اچھا نمبر پورچن آئے گا پیپر میں بیٹا تقریبا آپ لوگوں کا سوڑا نمبر کے لوگ سوالات آئیں گے ٹھیک ہے تقریبا سو چار چار نمبر کے یہ بن جائیں گے یا پانچ پانچ نمبر کا یہ پانچ نمبر کا ہے دوسرا ہے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز کے فوائد و سمرات تحریر کریں بیٹا یہ والا کلیسٹن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد بیٹا فتح مکہ کے اسباب بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوکع عبادت اور خوشوع و غضوع پر روشنی ڈالیں قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت اور معاشرتی فوائد تحریر کریں حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے حکام و مسائل بیان کریں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائلوں کے حقوق فاضح بیان کریں تو بیٹا آگے بڑھنے سے پیشے تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے بیٹا اگر آپ نے بیٹا ہمارے چینل ڈیر سٹوڈنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیٹا جلدی جہاں سے سبسکرائب کر دیں یہاں سبسکرائب کو بٹن ہوگا اور سار نوٹفکیشن میلو کو بیٹا آپ نے آرکس لیٹ کر دینا ہے تو جیسے آپ ویڈیوز میں آئیں گے بیٹا آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز میں میں نے آل ریڈی یہ دیکھیں شورٹ سوالات جو میں نے آل ریڈی ویڈیو میں بتایا ہوئے میں آپ کو دخواب ہی دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دخواب ہی دیتا ہوں شورٹ سوالات یہاں سے جلدی جلدی آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیں میں آپ لوگوں کو دخواب دیتا ہوں شورٹ سوالات چو میں آپchlagل ہے ویڈیو کو لائک کرو سال AMIET streaming میں نے کچھو میٹھ کر دیا ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہے وہ میں نے تمام چیزیں آپ کے لئے اپلوڈ کر رکھی ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ لی جائے گا وہ یہاں سے ویڈیو کو لائک پی لازمی کر دی جائے گا تو بیٹا آل ریڈی آپ کے لئے چیزیں تمام اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں اور بیٹا اس ویڈیو میں جو لونگ سوالات ہیں میں نے بتایا یہ جو پہلی ویڈیو ہے اس میں میں نے دقریباً لاسٹ پہ آپ کو دخاوی دیتا ہوں یہ لونگ سوالات میں نے بتایا ہے کچھ یہ دیکھیں یہ والے بیٹا لونگ سوالات آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں اور جو لونگ سوالات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ بھی آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہے بیٹا جسمانی اور ذہنی صحت کے حمیت بیان کریں تو بیٹا یہ آپ کے ہوئے لونگ سوالات باقی چپٹروں میں سے اب بابا ششم اس میں سے آٹھ نمبر کا لونگ ویچن آئے گا اس میں سے جو ایمپورٹن کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا ہے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں حضرت عبداللہ بن عمرو کے حلات زندگی تحریر کریں بیٹا بہت زیادہ ایک رہچن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کے حلات زندگی پر روشنی ڈالیں اس کے بعد ہے حضرت عمرو بن عمیہ کے حلات زندگی تحریر کریں حضرت عمرو بن عمیہ کے حلات زندگی تحریر کریں بیٹا یہ بلے آپ لوگوں کو جو آپ کا باب ششم ہے اس کے اندر سارے آنسر جس کے مل جائیں گے آپ ان کو یاد کر کے جانا ہے پھر بیٹا ویڈیو اس کو دیکھنے کے فائدہ ہے اثر وائز آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا لازمی ان کو یاد کر کے جو ہے بیٹا لکھے آئیے گا پیپر میں پھر یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے بعد ہے حضرت امی عطیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت امی عطیہ کے بارے میں بیٹا آپ کیا جانتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں نے بتانے اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات تحریر کریں حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیٹا آپ لوگوں نے تحریر کرنے اس کے بعد ہے علامہ جلال الدین سویتی کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں یہ بیٹا نیکسٹ کوئیسچن ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے حضرت ابو موسیٰ شہرہ کی علمی خدماتیں ریل کریں حضرت ابو موسیٰ شہرہ کی علمی خدماتیں ریل کرنی ہے یہ آپ کے لوگوں کے صرف لوگوں کے سوالات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تیار کرنے انشاءاللہ جس بچے نے ان لوگ سوالات کو تیار کر لیا وہ بچہ بہت اچھا مارکس لے لے گا بیٹا میں ایک دفعہ سکرول ڈال کر کے جو آپ لوگوں کو لیتا دخواب بھی دیتا ہوں ساری ٹھیک ہے تو یہ لوگ سوالات ہے آپ لوگ چاہیں تو بیٹا ان کا یہاں سے وہ سکرین شوٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اس کا سکرین شوٹ بغیرہ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان کو اچھے سے یاد کر سکیں اور پھر بیٹا یہ اوپر والے سوالات ہیں احدیثوں کی طرف جماعت نہم اہم ملت کے بعد احدیثیں ہیں اکمل المومنین ایمانا احساناں خلقاں واقیاراں لسانی ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے احدیثیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرتے جانے ہیں اس کے بعد دوسری ہے یہ دوسری حدیث ہے بیٹا حدیث پیپر میں تین نمبر کی آئے گی تین نمبر کی آنے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کا جواب ترجمہ کرنے ہیں اس کے بعد من احبہ ان یبسہ تالہ ہو فی رسکی و یونسہ لہو فی اسریح فلیسل راہی ماہو ٹھیک ہے تو یہ نیکسٹ ہے میرے آپ کو پیپر میں نے پہلے بتایا تھا جو حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں نا یعنی کہ یہ اربی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں ان کے زیادہ چانس ہوتے ہیں بیپر میں آنے کے جو بڑے گا لی ہیں ان کے چانسیز بہت ہی کم ہوتے ہیں بیپر میں یہ چھوٹی ہے اللہم انی اسعالوکا علم نافیہ و رزکم تیہیبہ و عمالا متقبلا کل المسلم اللہ المسلم حرام دموہ و مالوہ و اردوہ تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے لئے حدیثیں جو میں نے سیٹھ کر دیئی ہیں چھے حدیثیں بیٹا آپ نے ان کو یاد کر جانا ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر ہنڈر پرسن جاویسی میں سے آ جائے گا بیٹا اگر ویڈیو پر سند آئی ہے تو لازمی طور پر آپ نے یہاں سے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے جلدی سے لائک کر دی تمام بچے تاکہ ویڈیو باقی بچے تک جلدی پہنچ جائے اور بیٹا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو بیٹا جلدی سے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں اس بٹن کو آپ نے تمہارا سبسکرائب کے اور اس نوٹفکیشن بیل کو بیٹا آپ نے آل پر سیلٹ کر دینا ہے اللہ پاک آپ تمام بچے کو دینوں کامیابیں اندیلا کریں وہ تمام بچے جو کہ اس چینل کے ساتھ جو رہے ہیں بیٹا یہ بھی ہمارے چینل ہیں ان کو بھی لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں جائے گا اللہ پاک آپ سب بھی کا پیپر اللہ کر آسان آئے گا اور آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے دو تینی پیپر رہے گی ہیں وہ بھی کوشش کی جائے گی کہ سارے سارے پیپرز آپ لوگوں کو لازمی کروائے جائیں سو بیٹا اگر کوئی کوئیسٹن ہو وہ آپ لوگ نیچے کمیٹ چیکشن میں لازمی طور پر پوٹ سکتے ہیں ملتے ہیں بیٹا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات